بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب اچھا آج میں سردیوں کے حوالے سے بہت ہی یوسفل ٹپ لے کی آئی ہوں اگر آپ سردیوں میں کمبل استعمال کرنے کے بعد دھوئے بغیر اگر آپ نے اسٹور میں رکھ بھی دی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے کمبل کو اس طرح سے بچھا لینا ہے اور اس پہ ایک میٹھا سوڈا جو ہم بیکنگ سوڈا جسے کہتے ہیں وہ پوری کمبل پہ آپ نے چھڑک لینا ہے اس طرح سے سپرنکل کر لینا ہے کوئی جگہ نہیں چھوڑنی بے شک آپ کم کم چھڑکیں ہاتھ سے چھڑکیں لیکن آلور پوری کمبل پہ اس طرح سے چھڑک لینا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ڈرائیکلین کروائیں باہر بھیجیں تو وہ اتنے پیسے مانگتا ہے کہ ڈرائیکلین کے جو پیسے وہ اتنے بتاتا ہے کہ کمبل بھی اتنے کا نہیں آتا تو میں آپ کو بہ آسانی کمبل کو ڈرائیکلین کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں اور آسان طریقہ بتاؤں گی اس طرح اس میں جو میل کچیل بدبو بیکٹیریا وغیرہ جو ہوتی ہے بلکل ختم ہو جائے گا اچھے کوئی بھی آپ کے پاس برش ہو یا آپ ہاتھ کی مدد سے اس بیکنگ سوڈا کو اچھے سے اس پہ کمبل پہ رب کر لیں یعنی رگڑ لیں چاہیں تو آپ یہ جو کمبل آپ نے بچھائی ہوئی ہے اسی طرح بیڑ پہ بچھا لیں یا اس طرح میٹرس پہ بچھا لیں تو جس طرح آپ کو آسانی لگے جس طرح میں کر رہی ہوں اس طرح سے آپ نے رگڑنا ہے اچھے سے اور یہ برش بھی دیکھ لیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس چوڑا نہیں ہے تو چھوٹا نہیں ہے اب کیا مسئلہ جو بھی آپ کے گھر میں برش ہے وہ آپ اٹھا لیں اور اس طرح سے اچھے سے آپ نے رگڑ لینا ہے اب کوئی بھی پتیلی کا شیشے کا ڈھکن ہو اسی طرح کا تو یہ آپ کے بہت ہی کام آنے والا ہے اب باؤل میں میں نے لے لیا تھا گرم پانی اس میں میں نے ایک ساشے لے لیا تھا شیمپو کا اچھے اس نے رنگ اتار دیا تھا پتہ نہیں کیوں یہ مجھے نہیں سمجھ آئی البتہ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس میں تقریباً تین چمچ وینگر یعنی سفید سرکہ وہ ڈال لیں اور ساتھ میں ڈیٹول دو چمچ تو یہ ساری چیزیں جب آپ کمبل کو کلین کرنے میں یعنی ڈرائی کلین کرنے میں یوز کرتے ہیں تو آپ کی سوچ ہوگی آپ کی کمبل اس طرح سے بلکل نئی کی طرح ہو جائے گی پانی کافی گرم تھا اچھا سا اس کو مکس کر کے آپ کوئی بھی وائٹ ٹاول لے لیں یا جو بھی آپ کے پاس کپڑا ہو وہ آپ لے لیں اس میں اچھے سے ڈپ کریں اور جو لیڈ یہ میرے پاس شیشے کا ڈھکن تھا اس کو آپ اس پہ لگا کے آپ نے اچھے سے رگڑنا ہے پہ مشکل کوئی پندھرہ منٹ میں آپ کمبل جو ہے ڈرائی کلین کر لیں گے اور پزار سے آپ کو نہ دھلوانے کی ضرورت پڑے گی نہ آپ کو پیسے بڑھنے کی ضرورت پڑے گی بلکہ اگر آپ کمبل کو دھوتے ہیں ایک دن دھونے میں لگتا ہے دو دن سکانے میں لگتا ہے اور یہ طریقہ اتنا آسان ہے کہ آپ کی کمبل بلکل نیو ہو جائے گی اور اس میں جو ہم نے اور ہنڈر پرسنٹ آپ کی جو کمبل ہے وہ نیڈ اینڈ کلین ہو جائے گی آپ کے سامنے میں آپ کو اس کا ریویو دے رہی ہوں میں کلین بھی کر کے دکھاؤں گی اور آپ کو صاف بھی دکھے گی کہ واقعی میں نے سچ کہا تھا بس آپ ویڈیو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھیں گے دیکھیں میں جہاں جہاں یہ لیڈ سے اس طرح کلین کرنی ہوں وہ بلکل جگہ صاف ہوتی جا رہی ہے تو آپ نے بھی ایسی کرنا ہے کوئی جگہ نہیں چھوڑنی تقریباً دس سے دس نہیں پندھرہ سے بیس منٹ لگ گئے تھے مجھے یہ کلین کرتے ہوئے کیونکہ کمبل پہ کافی داغ بھی تھے جو میں نے اچھے سے رگڑ رگڑ کے انہوں بلکل صاف کر لئے تھے اور میں آپ کو یہ ٹاول دکھاؤں گی اس پہ کتنے یہ بلکل وائٹ تھا اور جب میں اس کو صاف کر رہی تھی تو پوری میل کو چیلی اپنی طرف کھیج رہا تھا اور کوئی بریش بھی اٹھا لیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو یعنی آپ کو دیر بھی نہ لگے اور بغیر دھولے آپ اتنا صفائی سے کام کر سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں اس کے پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی پوری میل کو چیل جو ہے یہ کھیج رہے اس کا مطلب صاف ہے کہ درائی کلین یہ ہمارا بہت اچھا ہو رہا ہے کمبل دوبارہ دوبارہ سے ہم نے چوڑ کے کپڑے کو اچھے سے دوبارہ پھر اسی طرح ڈھکن پہ لگا لینا ہے اور پھر سے رگڑنا ہے اور اس کے بعد ریزلٹ آپ کے سامنے ہوں گے آپ نے آپ جی اپنی کمبلے اسی طریقے سے صاف کرنے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں دیکھیں میں نے بھی آپ کے لئے محنت کیا اور یقین کریں میں اس طرح کر کے اپنی ساری کمبلے صاف کرتی ہوں میں باہر بالکل بھی نہیں دیتی درائی کلین کا ان کا کیا یہی طریقہ ہوتا ہے جس طرح میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں جب ہمیں یہ طریقہ خود آ جاتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم پیسے بزار میں بھرچ کریں ہم خود بھی اپنی چیزوں کو اچھے سے صاف کر سکتے ہیں کمبل کو صاف کرتے ہوئے آپ نے کوئی بھی سٹیپ سکپ نہیں کرنا جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے سب سے پہلے آپ نے میٹھا سوڈا سپرنکل کر لینا ہے اور اسی طرح اچھے سے ہاتھ سے رب کر لینا ہے اور لٹ کو یہ ٹاول کا کپڑا لگا کے پھر آپ نے خوب رگڑنا ہے پھر آپ دیکھئے گا کہ کس طرح سے یہ کمبل ہماری چمک جائے گی بس تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے اور آئی ہوب آپ کو یہ بہت ہی پسند آگی اچھے جو ہم میٹھا سوڈا اس میں ڈالتے ہیں اس سے ففٹی پرسنٹ کمبل تو ویسی صاف ہو جاتی ہے اس میں سمیل بلکل بھی نہیں رہتی وہنا آپ کو پتا ہے جب ہم صندوق میں یا علماری میں سال بھر کے لیے انہیں چھ ماہ کے لیے کم سے کم رکھی دیتے ہیں کمبل کو یہ دیکھیں کس طرح سے میل کا کرچائل نکل رہی ہے تو جب ہم اس طرح کمبل رکھ دیتے ہیں تو ایسے رکھی ہوئی کمبل میں سمیل آ جاتی ہے لیکن جب ہم میٹھا سوڈا اس میں ڈالتے ہیں وہ سمیل ٹوٹلی ختم ہو جاتی ہے تو سستہ سا میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے نہ اس میں آپ کے زیادہ پیسے خرچ ہوگی نہ آپ کا زیادہ ٹائم خرچ ہوگا امید کرتی ہوں آپ کو میری ہوم ریمیڈی بہت اچھی لگی ہوگی آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے آج ہی اپنی کمبلوں کو اسی طریقے سے ڈرائے کلین کریں اور خوب بچت بھی کریں بچت کرنی بھی چاہیے ماشاءاللہ سے پوری جو ہے میں نے کمبل اسی طرح صاف کر لیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں پانی بھی کافی میلہ کچلا ہوگیا ہے اور جس ٹاول سے میں صاف کر رہی تھی وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے واقعی میں کمبل کو بہت حد تک صاف کر لیا ہے اور ماشاءاللہ آپ ریزیلٹ سامنے دیکھیں چمک کری اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اچھا ایک اور مین سٹیپ اس میں ہے جو آپ نے ضرور اپلائے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب اس طرح کلین کر لیں گے تو کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے یا تو فین چلا دیں اور اسی طرح یہ کمبل پڑا رہے یعنی پہلے اچھے سے ڈرائے ہو جائے اور اگر فین نہیں چلانا تو زیادہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دھوپ میں ڈرائے ہونے کے لیے رکھ دیں صرف ایک گھنٹے کے لیے آلوور اس پہ بیکٹیریا گندی سمیل جو بھی رکھے ہوئے سمیل جیسے ہم کمبل کو تہلگا کے چھے ماہ کے لیے رکھ دیتے ہیں بلکل یہ میل کچل سے پاک ہو جائے گی اور آپ کی کمبل اتنی سوفٹ ہوگی آپ کو فیل ہوگا کہ آپ ابھی بزار سے نئی خرید کے لائے تو دیکھیں بغیر پیسے خرچ کیے پندرہ سے بیس منٹ میں میں نے کمبل کو ڈرائے کلینٹ کر لیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور جو میرے چینل پر نیو ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے پلیز پلیز میرے چینل کو سبکرائب کریں مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے پھر ملیں گے اللہ حافظ